الحمدللہ الحمدللہ العلی الكبیر المتعال خالق الارض والجبال المتواحد بالعظمت والجلال المتقدس بالحسن والجمال وافضل الصلاة واکمل الصلاة على سیدنا ونبینا ومولانا احمدن المجتبا محمدن المصطفى صاحب الجمال والکمال وعلى آله واصحابه وآہل بیته وعطرته الى یوم الزلزلال اما بعد فاوض باللہ من الشیطان الوجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ المغلان العظيم وبلغنا رسوله النبی الكریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین قال اللہ سبحانه وتعالی جل جلاله جل شانه جل مجده وعز برحانه وعز عزقه وعازم شانه وجل ذکره فی وصف النبی الكریم علیه افضل الصلاة وعزق البرکات وعشرف التسلیمات قولا جلسنا وجمیلا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صل اللہ تعالی علی النبی الامی وآلہ وصحابه صل اللہ تعالی علیہ وسلم صلاة وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیک واصحابك اجمعی انتہائی واجب الاحترام زویل احتشام حضرت قبلہ پیر طریقت فیض درجت ولی نعمد سید شاہ اصد اللہ جنیدی دامت برکاتم القدسیہ اور انتہائی واجب الاحترام خطیبِ اہلِ سنت استاذِ کتابِ سنت حضرت اللہ ومولانا قاضی عبدالقادر صدیقی نورانی مدد اللہ علی برادرانِ اسلام اور خواہرانِ ودخترانِ اسلام عقائدِ اہلِ سنت سیرتِ خاتم النبیین کے آئینے میں اس عنوان سے یہ سولہ روزہ کورس کا آج آغاز ہو رہا ہے اور بحمدہی تعالی ہماری سرپرستی حضرت قبلہ سید شاہ صدی اللہ جنیدی مدد اللہ علی فرما رہے ہیں مسجدِ حازہ کی کمیٹی کے جملہ عوض داران اور کارکنان وہ بھی ہمارے ساتھ تعاون فرما رہے ہیں اور انہیں کی نگرانی میں یہ معاملات چل رہے ہیں مسجدِ حازہ کے امام و خطیب حضرت اللہ مولانا قاضی عبدالقادر صدیقی مدد اللہ علی وہ بھی اس کی سرپرستی فرما رہے ہیں یہ کورس ہمارا روزانہ ہے اور ٹائم شیڈول یہی ہوگا انشاءاللہ تعالی اور اس میں جو انوانات دیئے گئے ہیں انہی انوانات پر گفتگو ہوگی اور کوشش یہی ہوگی کہ ہم ایک گھنٹے میں اپنی بات مکمل کریں دس منٹ کے لیے سوال کی اجازت آپ لوگوں کو ہوگی اور اگر کسی کا سوال طویل ہو گیا تو دوسرے حضرات نہ تو پابند ہوں گے اور نہ مکلف ہوں گے کہ وہ ٹھہریں جنہیں جانا ہے وہ چلے جائیں گے جس کسی کی سمجھ میں بات نہیں آئی وہ بے شک بات مکمل کریں اس کے لیے ہم یہاں موجود رہیں گے باہر ایک اسٹالوی آپ حضرات کی دلچسپی کے لیے اور اقائد اور عامال میں اصلاح کے لیے بہت ہی معروف مصنفین اور معلفین کی مرتب کردہ کتابیں یہاں موجود ہیں خواتین کے حصے میں خواتین کے مسائل وغیرہ اور ان کی نماز اور دیگر اماحت المومنین کا عنوان اور قابل رش خواتین جیسے عنوانات پر کتابیں وہاں بھی رکھ دی گئی ہیں تو وہ وہاں سے بھی چاہے تو اسٹال سے پرچیز کر سکتی روزانہ ہم قرآن دازی کے ذریعے ایک انام شوراکہ میں دیں گے اور وہ کتاب کا ہی انام ہوگا کوئی دوسرا انام بھی ہو سکتا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر جس کا انام نکل آئے گا اس کو ہم مستثنہ کر دیں گے آئندہ روز کی قرآن دازی سے وہ باہر ہو جائے گا پھر دوسرے لوگوں کی قرآن دازی ہوتی رہے گی چھوٹا پاکٹ سائز کتاب چاہ اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل کے اسماء صفات جنہیں ہم اسماء حسنہ کہتے ہیں تو وہ آپ لوگوں کو فری تقصیب کر دیا جائے گا خواتین میں بھی اور مردوں میں بھی اس میں اسماء صفات کا ترجمہ اور اس سے متعلق مختصر سی تشریح وہ اللہ جل 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 شان کہ اسم جلالت اور اسم صفت وغیرہ کے بارے میں آپ کو اس سے سمجھنے میں مدد بھی ملے گی باقی عقیدہ توحید بڑا اہم عنوان ہے تو اس پر ہم آغاز کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی عزوجل وہ ہمارا خالق ہے مالک ہے اور پوری کائنات عالم پست و بالا اسی نے تخلیق فرمائی اور تخلیق فرمانے کے لیے اس نے جو احتمام کیا ہے وہ احتمام ابھی صرف ایک جملہ ہی عرض کرتا ہوں بعد میں اس پر ہم بات کریں گے کہ اس نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات والا صفات کو اپنی تعارف کا ذریعہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف کا ذریعہ کنتو کنزن مخفیہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا فَإِذَا اَحْبَقْتُ جب میں نے یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو پھر میں نے ایک پہچان والے کو بنایا فَخَلَقْتُ الْخَلْقِ خَلْقِ کی جمع خلائق ہے اس نے فَخَلَقْتُ الخلائق نہیں فرمایا تو اس کا مطلب ہے کہ ساری مخلوق کو اپنی پہچان کے لئے نہیں بنایا اپنی پہچان کے لئے ایک ہی کو بنایا ایک ہی کو بنایا اور ظاہر ذات یقتہ کی پہچان ذات یقتہ ہی سے ہو سکتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عزوجل ہے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو اپنے نور ذات کی تجلی سے تخلیق فرمایا اس پہ گفتگو پھر آگے بڑھے گی اب ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی عزوجل کی جو ذات ہے یہ ازلی اور عبدی ذات ہے یعنی اس کو ازل کہتے ہیں جو کسی تاریخ اور کلنڈر میں وہ دن سما نہ سکے وہ روز ازل ہے جو کلنڈر میں آ گیا وہ روز ازل نہیں ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی عزوجل کی ذات کسی کلنڈر کی محتاج نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اللہ تعالی فلا دن سے ہے ایسا نہیں دن بھی بعد بنائے گئے دنوں کا تعلق گردش لیل ناحار سے جب سورج کی تخلیق ہی نہیں ہوئی تھی تو دن کہاں سے آ جائیں گے جب سال بنے ہی نہیں تھے تو مہینے اور تاریخ کہاں سے آ جائیں گی تو اللہ سبحانہ و تعالی عزوجل اس کی ذات عزلی ہے کہ آز نہیں مالو اور اس کی ذات آبدی ہے کہ جس کا اختتام نہیں مالو یہ عقید توحید کا بنیادی حصہ ہے جسے ہمیں سمجھنا اور ماننا تو اللہ سبحانہ و تعالی عزوجل وہ پوری کائنات کو ایک ہی وقت میں اپنی نگاہ قدرت سے دیکھتا ہے یہ تو ہم الحمدلللہ مسلمان ہیں تو اگر ہم یہ کہہ دیں کہ اللہ تعالی اپنی نظروں سے دیکھتا ہے تو یہ مفہوم وہی بنے گا کہ نگاہ قدرت سے لیکن پھر بھی احتیاط کرنی چاہئے کیونکہ نظر سے سمجھ میں یہ آئے گا کیا جیسے ہماری نظر تو ایسا نہیں تو اس لئے اس کو نگاہ قدرت کہیں گے چشمان قدرت کہیں گے اور اللہ سبحانہ تعالی عزو و جل وہ انہی معنوں میں بصیر ہے اور وہ کائنات میں ہم جو کچھ بھی باتیں کریں فریادیں کریں استغاثیں پیش کریں دعائیں کریں اللہ سبحانہ تعالی عزو و جل کی بارگاہ میں تو یہ سب وہ سنتا ہے اور اس کا سننا مخلوق کے سننے جیسا نہیں ہے ہم تو ایک آواز سن لیں اور اسی وقت دوسری آواز آ جائے تو ہم شناخت بھی نہیں کر سکتے کہ اس نے کیا بولا اور اس نے کیا بولا جب آوازوں کا امتزاج ہو جائے تو کچھ پتہ نہیں چلتا چند لوگ جمع ہو کر بولنا شروع کر دیں تو وہ مچھلی بازار تو بن سکتا ہے لیکن کسی کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی اللہ سبحانہ و تعالی عزو و جل وہ زمین کی تہوں میں موجود کسی کی باریک سے باریک آواز بھی سنتا ہے اس لئے وہ سمی ہے سمی و بصیر کا مطلب یہی ہے کہ سننے والا اور دیکھنے والا اور اس کی یہ صفات یہ بھی ازلی صفات ہے ذات ازلی ہے تو صفات بھی ازلی ہے ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گی تو اللہ سبحانہ و تعالی عزوجل علیم ہے ہر ایک کا اسے پتہ ہے اس کے علم میں داخل ہے اگرچہ علم خود اس کی تخلیق ہے یہ کہنا کہ اللہ تعالی کے علم میں ہے وہ ہمیں جانتا ہے تو اس کا ایک مفہوم یہ بن جائے گا کہ وہ پہلے نہیں جانتا جانتا ہے تو ایسا نہیں ہے علم اس نے تخلیق کیا ہے تو اس لئے ہم بولیں کہ وہ علیم ہے تو وہ سب کا جاننے والا ہے یہ مفہوم آئے گا اور خبیر ہے ہر ایک کی خبر رکھنے والا تو اللہ سبحانہ و تعالی عزوجل نے خود کلام مقدس قرآن مجید میں اپنے اسمائے صفات بیان کی جنہ قرآن مجید ٹائٹل اینر میں یا اس کے بیک اینر میں کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلال و جل شان کے نام لکھے ہوئے ہوا اللہ 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 ہوں سے شروع ہوتے اور الرحمن سے اس کے ناموں کا آغاز ہوتا ہے اور السبور پہ ختم ہو جاتے ہیں یہ ننانوے نام ہیں لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے نام یہی ننانوے ہیں رسول اکرم نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ میں جب شب مراج اللہ تعالی کے اسمائے صفات کے طبقات سے گزرا تو فرماتے ہیں کہ آسمان کی موٹائی تو اتنی تھی کہ اگر ستر ہزار برس تک چلتے رہیں تو ایک آسمان کی موٹائی جو ہے وہ ستر ہزار سال کے برابر ہے اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ وہ بھی ستر ہزار برس کا فاصلہ ہے تو سات آسمان کو آپ ڈبل کر لیں گل لیں کیونکہ گیپ بھی ہے ندر میں تو یہ ٹوٹل فاصلہ ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کے آسمائے صفات کے جو طبقات ہیں وہ اب تک جو میں نے زمین سے سفر کیا تھا صدرت المنتح تک اس پورے سفر نے بھی اس کے ایک طبقے کا مقابلہ نہیں ہے صرف رحمان جہاں اللہ تعالیٰ نے رحمانیت کی صفت کو جلوگر کیا ہے وہ اتنی طویل مصافت ہے کہ اس کا کوئی حساب نہیں پھر کہیں رحیمیت جلوگر ہے اور کہیں اس کا منان ہونا وہ جلوگر ہے کہیں اس کا باسط ہونا وہ جلوگر ہے یہ حدیث محراج میں پیارے آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کے اسماء صفات کے طبقات بہت ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں چار ہزار اسماء صفات کے طبقات سے گزرا ہوں چار ہزار منزل تہکی طویل طویل مصافتوں کی چار ہزار منزل تہکی یہ حضور علیہ السلام نے چار ہزار ناموں کا ذکر فرمایا غور فرمایا تو ہم تو عام طور پر جو لوگ ہیں وہ ننانوے بھی نہیں جانتے چے جائے کہ چار ہزار کو یاد کرے پیارے آقا علیہ السلام نے ایک بڑا پیارا اصول عطا فرمایا فرمایا خالق پر غور کرنے کے بجائے مخلوق پر غور کرو خالق پر غور کرو گے گمرا ہو جاؤ گے مخلوق پر غور کرو گے ہدایت پہ جاؤ تو خالق کی خلاقیت اور اس کی بادشاہت اس کی ملکیت اور اس کی ملکیت یہ کیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے اس پہ جب کوئی بندہ غور کرتا ہے تو وہ الہجتا چلا جاتا ہے جیسے جو لوگ اللہ کے وجود کو مانتے نہیں انکاری وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کو مان لیتے چلے تو اس اللہ کو کس نے بنایا ٹھیک نا کوئی بات قابل گرفت نہیں یہ سمجھانے کے لیے ہے بطور تمثیل ہے بعض لوگوں نے یہ بحث کی ہے تو رئیس المتقلمین امام ابو منصور ماتوریدی رحمت اللہ تعالی جو چوتھی صدی ہجری کے مجدد آزم ہیں انہوں نے کہا دہریوں سے ان کے مناظرے ہوئے کہ تمہارے کہنے کے مطابق اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ اللہ کو بھی کسی نے بنایا ہے تو جس دوسرے اللہ نے پہلے اللہ کو بنایا تو دوسرے کو کس نے بنایا تو لازم کہو گے کسی تیسرے اللہ نے دوسرے کو بنایا کسی چوتھے اللہ نے تیسرے اللہ کو بنایا تو تمہیں ایک جگہ رکنا پڑے گا اور جب تم لاکھوں اللہ بول کر پہ رک جاؤ دیکھے کدھرے پیارے انداز میں سمجھا دیا امام ابو منصور ما توریدی رحمت اللہ تعالیٰ کہیں تو رکنا ہے اس کو کسی نے بنایا اس کو کسی نے بنایا تو جب بہت دور جا کر کے رکنا ہے تو پہلی ہی منزل پہ رک جائے یہ زیادہ بہتر ہے جس سے ایمان سلامت باکرامت رہ اللہ سبحانہ و تعالی عزوجل وہ اپنی ذات میں یقتہ ہے وحدہ لا شریک ہے کوئی اس کا شریک نہیں ہے کوئی اس کا مشیر نہیں ہے کوئی اس کا وزیر نہیں ہے اور نہ وہ کسی سے مشورہ کرنے کا پابند ہے اور نہ ہی اس سے کوئی مشورہ دے سکتا ہے وہ ایسا خالق و مالک ہے اس کو بعض علم الکلام کے ماہرین نے کہا ہے کہ اسے ایک نہ بولا جائے کیونکہ ایک کا نصف ہوتا ہے یقت بولا جائے یہ ٹھیک ہے وحدہ لا شریک کہا جائے یہ ٹھیک ہے کیونکہ یہ استلاحات پیارے آقا علیہ السلام نے بھی استعمال فرمائی لیکن اسے ایک نہ کہا جائے ایک کا نصف ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت یا اس کی صفات یہ نصف نہیں ہو سکتی کہ عادی ہو جائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کی ذات ہمارے اندر پائی جانے والی بعض خوبیوں جو اس نے عطا کی ہیں اس سے کسی حد تک اجازت ہے کہ سمجھا جائے کہ جیسے فرمایا کہ ایک ماں اپنے بچے سے کیسی محبت کرتی ہے اور اس ماں سے ستر گناہ زیادہ اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے اپنی مخلوق سے اپنی مخلوق سے تو سوچیں لیں ہم کوئی چیز اگر بنائیں اپنے ہاتھوں سے تو ہم اپنی مصنوعات کو کبھی بھی اپنے ہاتھوں سے نہیں توڑیں گے اور اگر کوئی اس کو نقصان پہنچائے تو وہ تخلیق فرمایا ہے تو کوئی ہمیں نقصان پہنچائے یہ اللہ کو گوارہ نہیں اسی لئے اس نے حدود اللہ تعذیرات مقرر فرما دی اللہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی کسی کو قتل کر دے کیونکہ جو قتل ہو رہا ہے وہ اللہ کے دست قدرت کا شاہکار ہے اللہ تعالیٰ گوارہ نہیں کرتا کہ میں نے بنایا اس بندے کو یہ میری مخلوق ہے اور دوسری مخلوق اس کو قتل کر دے یہ کیسے ممکن ہے یا کوئی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے یہ بھی اللہ کو گوارہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو قوانین دیئے ہے اسلامی حدود اور تعذیرات وہ اسی لئے ہے اس کو دیکھ کر دوسرا بھی عبرت پکڑے گا اور وہ قتل نہیں کرے گا اور اسی طرح جو پیارے آقا علیہ السلام نے گناہوں سے بچنے کے لئے اور گناہوں کے نتیجے میں جہنم کی آگ میں جلنے کے حوالے سے جو ارشادات فرمائے ہیں وہ بھی اسی لئے ہیں کہ اللہ مو جہنم میں گرا دے تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے قوانین مرتب فرما دی کہ تم بچو ان چیزوں سے اللہ کے لئے صرف بطور تمثیل ہم ایسی کوئی بات کر سکتے ہیں اس کی اجازت ہے کہ وہ ماں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا اور اپنی مخلوق سے محبت کرنے والا ہے ماں باپ مربی ہیں اپنے بچوں کو پالتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو جب ہم کہیں کہ وہ پرورش فرماتا ہے سب کی پوری دنیا کا پالن ہار ہے تو اس کی پرورش کو اس نقطہ نظر سے نہیں دیکھا جائے گا کہ جیسے ماں باپ نے بچے کو ایک دو روٹی کھلا دی اس کی پرورش کا دائرہ بڑا وسیع ہے حضرت سلمان علیہ السلام کو بڑی طاقت و قوت اللہ نے عطا فرمائی دی اور حضرت سلمان علیہ السلام نے ایک دفعہ عرض کر دیا کہ اے اللہ میں تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا اللہ نے فرمایا نہ کرو نہ کرو اسرار کیا کہ اللہ تُو نے تو طاقت دی ہے نا مجھے میں ہوا میں اڑ سکتا ہو جنات میرے قبضے میں میں آنن فانن ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے پہ جا سکتا ہو تو میں جنات کے ذریعے بہت بڑے پیمانے پر کھانا بنواؤں گا ایک انسان سے سو گنا سرپلس جنات ہے تو جتنی انسانوں کی آبادی ہے ان سے زیادہ جنات کی آبادی ہے تو میں کھانا بنواؤں گا تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا اللہ سبحانہ و تعالی عزو و جل نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے اجازت ہے اب انہوں نے جو ہے پتہ نہیں کڑوڑوں دے کے بنوائی ہوں گی اور دنیا کے ہر حصے میں مشرق مغرب شمال جنوب پھر درمیان میں خط استفعہ پر ہر جگہ کھانا بنوائی ہوگا ایک جزیرے پہ خود بھی تشریف فرماتے اچانک ایک آواز آئی السلام علیکہ یا نبی اللہ اے اللہ کے نبی آپ کو سلام ہو آپ نے آواز کی طرف توجہ کی تو سمندر سے ایک بڑی مچھلی نے آواز دی تھی آپ نے جواب دیا اس کو اور اس مچھلی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے متعلق کیا ہے کہ آج میری دوپیر کی دعوت آپ کے ذمہ ہے کہا ٹھیک ہے تو میرے ہی ذمہ اس جزیرے پر جتنی ہزاروں دیگیں موجود تھی وہ سب اس کے موں میں ڈال دی گئی اس نے اندر لے لیا اور پھر موں کھول دیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوسرے علاقوں سے جنات سے فوراں منگوا لیا فوراں اور کھانا آگیا وہ سب اس کے موں میں ڈال دیا گیا اس نے کہ یہ دوسرا لقمہ ہو گیا پھر تیسرے لقمے کے لیے موں کھول دیا تیسرے لقمے پر جتنی انہوں نے کڑوڑے دے گئے پکوائی تھی سب مکمل ہو گئی سب مکمل ہو گئی پھر اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ نے مجھے انتظار کرایا میرا رد جب مجھے دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل کی شان ربوبیت سبحان اللہ تو عقید توحید کا حصہ یہ کہ اس کو رب العالمین ماننا اور ایسا رب ماننا کہ وہ کسی کے ساتھ بھی کوئی زیادتی یا نائنصافی نہیں کرتا جہاں کوئی کسی کو رزق پہنچا نہیں سکتا وہ زمین کی تہوں میں رزق پہنچا دیتا ہے اللہ اکبر یعنی غور فرمائے پتہ نہیں زمین میں کیسے کیسے حشرات الارض پانی میں حشرات البحر اور فضا میں اڑنے والے کتنے وہ سب کو پال رہا ہے اور ان کی پسند کا رزق دیتا ہے ہاں ایسا نہیں ہے کہ کبھی اللہ نے گھوڑے کو کہا ہو کہ آج گھاس ختم ہو گئی ہے لہذا تم گوشت کھا دو اور کبھی شیر یا چیتے کو کہا ہو کہ گوشت ختم ہو گیا آج تم درخت کے پتوں سے گزارا کر لو اللہ اکبر میرے رب کی چاہتی سب اللہ کہ وہ سب کو پال رہا ہے اور اس کی ربوبیت کے انداز ایسے ہیں کہ کسی سے کمیر کر کے کسی کو پورا نہیں کرتا کہ ادھر سے کم کر دے تو ادھر بھر دے ماں بے شک بچوں سے بڑی محبت کرتی ہے لیکن اگر ماں کے دو بیٹے ہو ایک بسیار خور ہو زیادہ کھانے والا اور ایک ذرا آئستہ اور کم کھانے والا تو ایک نے تو ایک روٹی اپنی پوری کر لی دوسرے کی ابھی ایک روٹی باقی ہے ماں نے اس کو دو روٹیاں دے دی اس نے دو پوری کر لی بسیار خور نے اور پھر دوسرے نے ابھی ایک ہی پوری کی تھی تو اس کے دوسری روٹی آدھی توڑ کے ماں نے اس کو دے دی اس کی ڈھائی ہو گئی اس کی ڈیڑھ ہو گئی اللہ سبحانہ و تعالی عزو و جل ایک سے لے کر دوسرے کو نہیں دیتا کہ کسی کا رسط کم کر دے اللہ ہو یہ اس کی شان ہے اور پھر ایسے انداز میں دیکھیں اب تو بہت آسان ہو گیا ہے جب سے یہ دنیا ایک گلوبل ویلیج کی صورت یا گلوبل اسٹریٹ بن گئی ہے تو آپ کے سامنے پوری دنیا آ جاتی ہے بہت سی باتیں سمجھ میں آتی ہیں اور تصدیق بھی ہو جاتی ہے بعض چیزوں کی بات سے علامہ دمیری رحمت اللہ نے حیات الحیوان جیسی بڑی شاندار کتاب چار جندوں میں تحریر فرمائی تھی بڑی ماضی میں چینکون سال پہلے اس میں بہت سارے جانوروں کا پرندوں کا ذکر ہے تو یہ جو سوشل میڈیا سے یا وہ جو نیشنل جیوگرافک چینل آتا ہے اس سے اس کی تصدیق بھی ہو جاتی ہے بعض چیزوں میں ایک ساحل پر رہنے والا جانور جس کو سیل کہتے ہیں اس کی دو قسم ہوتی ہے ایک اپنے جوانی کے عالم میں سمندر میں خوب تیرتا ہے اپنا شکار تلاش کر لیتا ہے ایک بھاری بھرکم ہو جاتا ہے اور موت کے قریب ہو جاتا ہے تو وہ پھر پانی میں جانے سے ڈرتا ہے کہ میں گیا پانی میں تو میں کہیں ڈوب نہ جاؤ تو سمندر کے کنار ہی رہتا ہے اور مچھلی کھانے کا شوقی ہے اب ایک پرندہ اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ جو اس کو مچھلی لا کر دیتا ہے سمندر سے چونچ میں پکڑ کے اور اس کے موں میں ڈال دیتا ہے وہ مچھلی سے اپنا غزائی ضرورت کو پورا کر لیتا ہے اچھا اب اس کے داتوں پر مچھلی کھانے سے کچھ کیڑے پیدا ہوتے ہیں وہ پرندہ ان کیڑوں کا شوقین ہے کیا بات ہے تو وہ پرندہ وہ موں کھول کے رکھتا ہے سیل بڑا سا موں کھولتا ہے پرندہ اندر چلا جاتا ہے اور اس کے داتوں سے کیڑے نکال نکال کے کھاتا رہتا ہے اچھا کبھی اس کو شرارت سوچ جائے تو وہ موں بن کر لیتا ہے تو پرندہ اندر رہ جاتا ہے اب اللہ تعالیٰ نے کیا احتمام کیا ہے کہ پرندے کے پروں کے ساتھ بہت تیز دھار والے بلیڈ بنائے ہیں جو ہم تو ٹریٹ بلیڈ فیکٹری میں بناتے ہیں سیون آو کلاک بلیڈ فیکٹری میں بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے پھیلاتا ہے تو وہ بلیڈ کام کرتے تو کیونکہ وہ ایسے ہی مرنے کے قریب ہوتا ہے وہ سیل تو وہ اس کے باڈی کو پھاڑ کر باہر نکل آتا ہے اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ بے شک محسنین کے عجر کو ضائع نہیں کیا جاتا ہے نا یہ پرندہ تو محسن ہے نا کہ لیتا ہے اللہ نے فرما ان اللہ لا یدیع عجر المحسنین کے محسن کے احسان کرنے والے کے عجر کو اللہ تعالی زائر ہی ہونے دیتا ہے تو یہ اللہ کا نظام ربوبیت ہے پوری کائنات میں جو اس طریقے سے جاری ساری ہے تو اللہ نے اسی لیے سب سے پہلے سب خوبیاں اللہ کے لیے جو پورے عالم کا پالنہار ہے اچھا جو اس کو مانتا ہے اسے بھی دیتا ہے جو اسے نہیں مانتا اسے بھی دیتا ہے ہے نا اگر کوئی بیٹا نافرمان ہو جائے تو ماں باپ اس کا کھانا بن کر دیتے اللہ نے کبھی کسی کا کھانا بند نہیں کیا جو اسے مانے اس کو بھی دیتا ہے جو سجدہ کرے اسے بھی ملے گا جو سجدہ نہ کرے اسے بھی ملے گا جو اس کی ذات پر یقین رکھے اسے بھی ملے گا اور جو یقین نہ رکھے اسے بھی ملے گا کتنی ایسے لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی عزوجل کی شان اقدس میں توہین کا ارتکاب کرتے ہیں لیکن اللہ تعالی ان کو بھی عطا فرماتا ہے زیادہ یہ بھی ٹھیک ہے ان کو محلت جب دے تو بہت زیادہ عطا فرما دیتا بہرحال تو وہ رب ہے اور پوری کائنات میں یہ نظام ربوبیت یہ جاری و ساری پھر اس نے فرمایا کہ وہ رحمان ہے رحیم ہے رحمان کی جو خوبی صفت کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ سب کے لئے رحمان ہے لیکن رحم وہ صرف اور صرف اپنے ماننے والے اور اپنے محبوب کے چاہنے والے اس شاق مصطفی کے لئے رحیم ہے الرحمن الرحیم نیایتی مہربان اور حد درجہ رحیم مہربانی فرمان تو اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل کی رحمانیت کی صفت کے دائرے میں یہ پوری کائنات آ جاتی ہے اور رحیمیت کے دائرے میں غلامان مصطفی آتے مالک یوم الدین روز جزا آخرت کا مرحلہ جزا اور سزا کے فیصلے حشر اور معاد کا معاملہ وہ اس دن کا مالک مالک کہا ہے یعنی اس دن اسی کی بادشاہ ہی ہے اور کیسی بادشاہ ہی ہے یعنی جس کے ساتھ وہ جو معاملہ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی اصول کوئی ذابطہ وہاں اس نے رکھا ہو اصول اور ذابطے یہاں پر ہیں یہاں شریعت کے تقاضے یہاں پورے کرنے ہے وہاں اس کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے جیسے دنیا میں جج فیصلے کرتے ہیں تو وہ مختلف آئینی دفعات کو سامنے رکھ کر کے فیصلے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لئے ایسا نہیں ہے وہ جس کو جو چاہے اس کے ساتھ معاملہ کرے اور وہاں بہت سے لوگوں کا اخلاص وہ بھی سامنے آ جاتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بڑا نیک و کار آدمی اور تحجد گزار اس کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے فرشتوں اسے جنت میں لے جاؤ اور پورے پروٹوکول کے ساتھ لے کے جاؤ تو فرشتے کہیں گے چلیے تو اللہ فرمائے گا فلا جگہ جو جنت میں ہے وہاں اس کو عطا کر دی جائے اس کے موں سے نکلے گا کہ بس اور جاتے جاتے اللہ تعالیٰ بڑی حکمت کے ساتھ اس کے اندر خواہش پیدا کرے گا پیاس کی وہ فرشتوں سے کہے گا کہ میں کچھ پیاس محسوس کر رہا ہوں تو مجھے پانی چاہیے فرشتے کہیں گے کہ جنت میں جا کے پی لینا وہ کہا نہیں مجھے یہی چاہیے پانی تو کیا تمہارے پاس پانی نہیں ہے فرشتے کہیں پانی تو ہے مگر یہاں قیمت ہے اس کی کہ یہاں کوئی کرنسی تو چلتی نہیں کہاں چلتی ہے یہاں کرنسی تمہاری نیکی ہے ہلا تم اپنی نیکیوں کے عوض ایک گلاس پانی ہم سے لے لو اس کی پیاس نہیں بچتی مسلسل پانی مانتا رہتا ہے یہاں تک کہ ساری زندگی کی نماز تحجد روز زکاة حج قربانی جہاد وہ دے دیتا ہے اور پیاس اس کی نہیں مجھ دی خالی ہو جاتا ہے اب اللہ تعالی فرماتا ہے کہ تم خالی ہو گئے اب تم کیا چاہیے بتاؤ تو وہ پھر بڑی معافی مانگتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی عزوجل اس پہ کرم فرماتا ہے اور اسے دوبارہ سے حکم دیتا ہے کہ جنت میں لے جاؤ تو یہ اس کے وہ مالک ایسا ہے کہ کوئی زبردستی اس سے نہیں کہہ سکتا کہ تو نے یہ وعدہ کیا تھا لہذا یہ دے اس سے کوئی عادل کا تقاضہ نہیں کر سکتا وہ تو کرم ہے جو کسی کو عطا فرما دے جنت میں جو بھی مقام دیکھے نا وہ ایک دو آدمیوں کو حکم دیا یہ دونوں جہنمی ہیں بہت گناہ گار جہنم لے جاؤ گھسیٹتے ہوئے فرشتوں نے ایک کو پکڑا تو اپنا چھڑانے لگا اپنے وجود کو اور ایک کو پکڑنے کیلئے فرشتے آگے گئے تو وہ بھاگتا ہوا جہنم کی طرف چلا گیا اللہ نے فرما دونوں کو بلا کہ لاؤ دونوں آگئے بھئی فرشتے تمہیں پکڑ رہے تھے تو تم کیوں چھڑا رہے تھے فرشتوں کے ہاتھ کو کیوں جھٹک رہے تھے تو اس نے کہا اللہ تو رحیم ہے تو کرم فرما دے تو چاہے تو فیصلہ اپنا بدل دے میں اس لیے تیری طرف متوجہ تھا دوسرے سے کہا تجھے جہنم اچھی لگتی تو جہنم کی طرف بھاگے جا رہا تھا اس نے کہا کہ اللہ تیرا کہنا نہیں مانا دنیا میں جب ہی تو جہنم ملی ہے تو میں نے کہا آج تیرا کہنا مان لیتا ہوں اللہ نے فرمایا دونوں کو معاف کیا جاؤ دونوں کو جنت میں لے جاؤ یہ دیکھیں یہ اللہ رہا ہے تو اس کو جب ہم مانتے ہیں اس کا جب ہم ذکر کرتے جب ہم اس کے آگے سر اجز نیاز کو جھکاتے ہیں تو کبھی یہ نہیں سمجھ جنا چاہیے کہ یہ ہم اپنے تدبر سے کر رہے ہیں یہ اس کی توفیق ہے جو ہم یہ کر رہے ہیں توفیق کے بغیر نہیں ممکن نہیں یہ اور دیکھیں آگے کی آیت اس کی دلیل ہے اسی نے فرمایا ایا کا نابدو و ایا کا نستعید اب اس کا ترجمہ دیکھئے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں یا ہم تجھ ہی کو پوجھیں عالی حضرت کا ترجمہ یہی عبادت کرتے ہیں میں خبر دینا ہے ہم اللہ کو خبر تھوڑی دے رہے ہیں اللہ کے علم ہے اس کو معلوم ہے ہم تجھ ہی کو پوجھیں یا ہم تیری ہی عبادت کریں یہ دعایہ کا نمہ ہے تیری ہی عبادت کریں اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہیں اگر ہم اپنے تدبر سے نماز پڑھتے تب سواب لینے کے لیے کسی پیمانے کے مطابق اللہ سے عجر حاصل کرتے لیکن کیونکہ ہم تدبر سے نہیں کر رہے جب ہی ہم تیری ہی عبادت کرتے رہے ہم تجھی کو پوچھتے رہے کیونکہ بھٹکنے کا احتمال ہے اس لیے ہم یہ بات کہہ رہے اور اسی لیے اللہ تعالیٰ وہ ہمیں سواب بھی دے رہا ہے اب جب وہ سواب دے رہا ہے تو پھر کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارا عبادت کرنا اور اس پر اللہ کی طرف سے عجر کام ملنا یہ گویا ہمارا استحقاق ہے اس کو نہیں سمجھا جائے یہ استحقاق نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اور ناللہ نے ہمیں با اختیار بنایا ہے ہم جبر اور اختیار کے مابین ہیں حضرت مولا علی مشکن کشا سے پوچھا تھا کسی نے کہ جبر کیا ہے اور اختیار کیا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ ایک پیر اٹھاؤ اس نے ایک پیر اٹھا لیا فرمایا یہ تمہارا اختیار ہے اب دوسرا بھی اٹھاؤ تو اس نے کہا دوسرا نہیں اٹھا سکتا تو کہ یہ جبر ہے یہاں تم مجبور ہو دوسرا پیر اٹھا نہیں سکتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عزوجل نے ہمیں جبر اور اختیار کے مابین رکھا ہے ہم مجبور ہو کر عبادت نہیں کرتے اگر مجبور ہو کر کرتے تو وہ عجر نہیں دیتا ہم ذوق و شوق کے ساتھ کرتے ہیں مگر اس کو بھی اس کی توفیق سمجھ دیں اور پھر اسی سے ہم مدد چاہتے ہیں اتنے با اختیار بھی نہیں ہے کہ تو مدد کر یا نہ کر ہم اپنا کام کر لیں گے ایسا نہیں ہے مدد بھی اسی سے چاہتے تو اللہ سبحانہ و تعالی عزو جل کی ذات ایسی ذات ہے کہ جس سے ہمارا ربط رسولوں کے بغیر ممکن نہیں ہے ہر زمانے میں انبیاء و مرسلین کی ضرورت اسی لئے تھی کہ اللہ تعالی نہایت تقدس اور غایت تجرد میں ہے وہ اتنا مجرد ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم میں سے کوئی جتنا بھی اکیلا ہو جائے تو اسے دنیا ہی میں وحشت ستائے گی وہ اپنے جیسے انسان کو دیکھنا چاہتا ہے سمندر میں کوئی تنہ رہ جائے صرف سمندر اور آسمان وہ خوف کی وجہ سے ہی ڈوب جائے گا اور مر جائے گا کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے انسیت کے لیے ہی بنایا ہے ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو ہمارا گزارہ ہوتا ہے اگر کوئی نظر نہ آئے تو خوف کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے عجیب کیفیت ہوتی تو اس اعتبار سے یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عز و جل اس نے ہمیں تخلیق فرما کر ہمیں آزاد نہیں چھوڑا ہدایت کا ایک سلسلہ قائم فرمایا ہدایت فرمایا سب حصم ربی کل عالا تسبیح بیان کرو اپنے رب کی جو بزرگ و بردر ہے جس نے تمہیں تخلیق کیا اور ٹھیک ٹھیک تخلیق کیا اور اسی ذات نے تمہارے لیے مقدار کا تعین کیا اور ہدایت کا سامان فراہم کیا اب یہ دو باتیں ارز کرتا ہوں میں آج کا مضمون ہمارا مکمل مقدار کا تعین اللہ تعالیٰ نے ہمیں سانسیں دیں یہاں وہ سانس کی مقدار غزہ دیں غزہ کی مقدار ایک دوسرے کے ملاقاتی ان کی مقدار اور جو الفاظ ہم بولتے ہیں ان کی مقدار یہ چار چیزیں مقدر سے ہیں اور یہ چاروں چیزوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے ربط ہے بڑا گہرا تعلق یہ ایک ایک آدمی سہتمت ہے دن بر میں کتنے لوگوں سے ملتا ہے اگر کسی منصب پر ہے تو پتہ نہیں کتنے لوگ سفارشی پرچیاں لکھوانے کے لئے آجاتے ہیں سیکڑوں آجاتے ہیں ملنے کے لئے لیکن یہی آدمی جب بستر علالت پہ چلا جاتا ہے اور بستر علالت بستر مرگ بن جاتا ہے تو پھر کوئی نہیں آتا ملنے وانا وہ لوگ ڈرتے کہتے ہیں ہر جائیں گے اسپطال کا بل نہ پکڑا دے کئی لاکھ روپے دینے پڑ جائیں گے اس سے بڑے کام لیے تھے جب یہ منصب پر تھا اسی طریقے سے آپ دیکھیں اب وہ کہنے لگتا ہے کہ بس دل نہیں چاہ رہا کھانے کا حالانکہ جب سہیت من تھا تو پوری پوری رات تین بجے تک شہنواری پہ بیٹھا رہتا تھا بیس بیس ہزار کا بل دیتا تھا کھانے کا اب کہہ رہا ہے کہ دل نہیں چاہ رہا کھانے کا ایک دو لخمے کھا لی ہے کیونکہ اس کا جو سٹاک ہے گودام میں جو کھانے کا سٹاک ہے وہ ختم ہو رہا ہے اچانک تیز سانس لیتا اکسیجن لگا جاندی سے معلوم ہوا کہ خود اپنی توانائی سے اکسیجن بھی نہیں لے سکا تو اکسیجن کا سلنڈر منگوایا گیا اور ماسک لگایا گیا اور اکسیجن اس کو دی گئی مسنوع تنفس تک دینے کی نوبت آ جاتی ہے اور اسی طرح جو جملے اس سے آپ دس باتیں کریں بیمار سے اسے آپ کی آواز اچھی نہیں لگے گی وہ بولے گا ہی نہیں گردن ہلا کر جواب دے دے گا کیونکہ اس کے پاس الفاظ کا زخیرہ بھی ختم ہو گیا ہے اب صرف اتنی باقی ہے کہ توبہ کر لے کلمہ پڑھ کے چلا جائے تو ختم رزق اس کا اٹھ گیا سانسیں اس کی ختم ہونے لگی ملاقاتی اس سے دور ہو گئے اور اس کے پاس جو الفاظ ہیں تو وہ الفاظ کا جو تعلق جو اپنے تدبر سے بولتا تھا وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے تو یہ ایک بات اللہ نے فرمائی والذی قدر فہدہ اور فہدہ کا مفہوم یہ ہے کہ تم اللہ سے ہدایت اس طرح حاصل کر سکتے ہو کہ اس نے جو نظام بنایا ہے کہ اللہ تعالی جو نہایت تقدس اور غایت تجرد میں ہے وہ اتنا اکیلا ہے کہ کوئی اس کے قریب نہیں جا سکتا اور وہ اتنا تقدس میں ہے کہ کوئی اس کے قریب جا کر یعنی اس کی قدوسیت جو ہے اس کے ماحول کے قریب بھی نہیں جا سکتا کیونکہ قدوس ہے نا وہ تو اس کا بھی ایک طبق بنا ہو ہے جو میں نے کہا کہ چار ہزار اسماء صفات ان کے ان کی منزلے ہیں اور اللہ تعالی قدوس ہے تو قدوس کی طبق تک جانے کی ہمت کسی میں نہیں ہو سکتی تو اللہ سبحانہ تعالی عزوجل اس نے ایک تعلق والے سے اپنا ایسا تعلق قائم کیا کہ جو مخلوق میں رہتے ہوئے اللہ سے تعلق رکھتا ہے اور اللہ سے واصل ہو کر مخلوق میں شامل رہتا ہے تو اسی کے ذریعے ہدایت ملتی ہے حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان عیمی رحمت اللہ نے کہا تھا کہ ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل حضور علیہ صلی اللہ کا یہ مقام ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل خواس اس برزخ کبرہ میں ہے حرف مشدد کا کہ جیسے تشدید والا حرف جو ہے اپنے ماں قبل کو ماں بعد سے ملا دیتا ہے ایسے ہی اللہ کے پیارے رسول مخلوق کو اللہ سے ملا دیتے ہیں اور اللہ کا فیضان لے کر مخلوق میں تقسیم فرما دیتے ہیں تو عقید توحید کے زمن میں ہم نے جو باتیں کی ہیں یہ باتیں سمجھنے کی ہیں اور چند باتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ہم کبھی کبھی زبان درازی کر جاتے ہیں اور بے خوف و خطر کچھ بول پڑتے ہیں وہ نہیں بولنا چاہیے دیکھیں اللہ تعالیٰ کے لیے انسانوں والے کلمات نہیں بولنے چاہیے کیا ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی نہیں اللہ کو یہ بات گوارہ نہیں ہوتی بعض لوگ کہہ دیتے ہیں ابھی اللہ کو کیا معلوم یہ غلط ہے اللہ کو سب کچھ معلوم باز لوگ بہت سے کفری کلمات بول دیتے ہیں تو ان سب چیزوں سے ہمیں بچنا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے بعض لوگ حقیقی معنوں میں اپنے اوپر خیاس کر کے ہاتھ چہرہ پیر جگہ یہ بول دیتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں وہ عرش پر بیٹھتا ہے اللہ بیٹھنے سے بھی پاک ہے وہ کرسی پہ بیٹھتا ہے وہ کرسی سے بے نیاز ہے کرسی تو اس نے اپنے محبوب کے لیے بنائی ہے محبوب کی شان کو واضح کرنے کے لیے اور وہ اسی پاک در سے اس کی نسبت کر دی جو عالی حضرت نے کہا تھا کہ تم لوگوں کے پاس جو کرسیاں ہیں اس کو سامنے رکھ کہا تھا کہ کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے تو یہ بات میں نے عرض کی اس کو یاد رکھیں جن لوگوں نے نوٹ کیا ہے وہ اس کو نوٹ رکھیں اور انشاءاللہ کل ہم بشارات انبیاء کرام علیہ السلام اجمعین اور پھر حضور علیہ السلام کی تشریف آوری اس کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے تو آج ہم نے جو بات کی واقید توحید پر اور بہت اختصار کے ساتھ ورنہ یہ بڑا عدق مضمون ہے اور اتنا دقیق ہے کہ اس کو یعنی سپریٹ کرنا اس کا ابلاغ کرنا اس کو ڈیلیور کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے اور ڈیلیوری کے بعد آپ کو پک کرنا اور اخذ کرنا یہ اس سے زیادہ مشکل کام ہے تو جو باتیں ہمارے لئے ضروری ہیں وہ میں نے عرض کر دی وہ اسمہ حسنہ کا جو کتاب چاہ آپ کو ملے گا تو اس سے جو ہے مزید آپ کو آسانی ہو جائے گی اور بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ تو آپ لوگوں کو پاکٹ سائز کتاب چاہ بھی فراہم کر دیے جائے گا میں نے جو گفتگو کی اس کے حوالے سے صرف گفتگو کی ڈالی بات سوچ بات سوچ بات سوچ بات بات موسیقی 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 موسیقی